ان چار مہینے ہو چکے ہیں آپ کو گڑھے لائے اور وہ جو ایسا آپ لائے تھے ویسے ہی پڑا ہوا ہے گملے میں نہ ہی اس میں کسی طرح کی آپ کو گروت نجر آ رہی ہے اور نہ ہی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے کیونکہ برڈ ہی نہیں بن نہیں ہے تو ایسے دو کارن ہیں جس کے کارن آپ کے پلانٹ میں کسی بھی طرح کی گروت آپ کو نجر نہیں آتی ساتھ ہی ساتھ اگر کلیاں بن نہیں ہیں اور وہ بینا کھلے ہی گر رہی ہیں پیلی ہو کے گر رہی ہیں تو اس کا بھی آپ کو سلیوشن ملے گا ساتھ ہی ساتھ کسی بھی طرح کی پرابلم ہو گھرے لیو ٹریٹمنٹ سے آپ اپنے گڑہل کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ میں گروت نہیں ہو رہی ہے ابھی تین چار مہینے آپ کو پلانٹ لگائے ہو بھی گیا ہے پھر بھی کسی طرح کی گروت نہیں ہو رہی ہے آپ نے مہنگے مہنگے فرٹلائزر خرید کے اس میں ڈالا ہے اسپری بھی کیا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح کا آپ کو ریزرٹ نہیں ملتا تو اس کے دو پرمکھ کارن ہیں ایک تو آپ جب نرسری سے پلانٹ لاتے ہیں تو آپ اس بات پر دھیان نہیں دیتے آپ مٹی کونسی یوز کر رہے ہیں آپ کو جو مٹی ملتی ہے اسی میں آپ پلانٹ لگا دیتے ہیں جبکہ اگر آپ اس کو جمین میں لگاتے ہیں تو مٹی کوئی بھی ہو چلے گی اس میں آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھے سے گرو کرے گا لیکن جب آپ گملے میں پلانٹ لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی سو سمجھ کے اس کو پلانٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے مٹی آپ کو بہت ہی فلٹائل بہت ہی اچھی لینی پڑے گی آپ جو مٹی یوز کرنے جا رہے ہیں اس کو پہلے ہاتھ میں لے کے اس کا لڈو بنانے کی کوشش کریے اگر لڈو آپ کا بن جاتا ہے تو وہ مٹی آپ کے لئے آپ کی پلانٹ کے لئے اپیوگی نہیں ہے اس کی بجائے جس میں لڈو نہیں بننا ہے وہ مٹی بہت ہی اچھی ہے اس میں آپ لگائیں اگر آپ کے پاس ویسی مٹی نہیں ہے بھربری ٹائپ کی نہیں ہے تو چکنی مٹی جس کا لڈو آپ کا بن ہاتھا اسی میں آپ کمپوسٹ کم سے کم جتنی آپ کی مٹی ہے اس کا آدھا کمپوسٹ ملا دیں کمپوسٹ ملانے سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کی مٹی بھربری ہو جائے گی تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ فنگی سائیڈ جیسے نیم کھلی ہے اور فنگی سائیڈ یہ صاف وغیرہ ملا دیں گے تو اس کے قارن مٹی میں کسی بھی طرح کی چیٹیاں بھی نہیں لگیں گی اور فنگس وغیرہ لگنے کی بھی سمبھاؤنا نہیں رہے گی مٹی آپ کی ہیلدی بنی رہے گی اس مٹی میں آپ اپنے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا کمپوسٹ نہیں ہے کہ آدھا ملا سکیں تو آپ جو ون تھرڈ کمپوسٹ ملائیں اور آہ ون تھرڈ جو بالو ہوتی ہے چاہے بالو ہو چاہے مورنگ ہے اس کو ملا دیں اس سے بھی مٹی آپ کی بھروڑی بنی رہے گی اور اچھی بنی رہے گی اب بات کر لیتے ہیں دوسرا پلائٹ یہ ایک سن لونگ پلانٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج نکلتا ہے تب ہی اس کی پیٹل اوپن ہوتی ہیں اور سام ڈھلتے ڈھلتے اس کی جو پیٹل ہیں وہ مرجھا جاتی ہیں تو یہ ایک سن لونگ پلانٹ ہے اس کو کم سے کم پانچھے گھنٹے کی دھوپ تو ملنے ہی چاہیے اور خاص کا جو مورننگ والی دھوپ ہوتی ہے وہ تو آپ اس کو وہاں پر پلیز کریں جہاں پر اس کو پریابت ماترہ میں دھوپ ملے اگر دھوپ نہیں ملے گی تب ہی اس کی مٹی میں فنگس لگے گی اور فنگس ایک بار اگر آپ کی پلانٹ میں لگ گئی تو وہ پلانٹ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر چاہے آپ جتنا فنگی سائیڈ وغیرہ ڈالتے رہیں آپ کا اگر ایک بار فنگس لگ گئی تو پلانٹ کو بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لئے فنگس سے اس کو بچا کے رکھئے اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی پلانٹ میں کلیاں بن نہیں ہیں لیکن وہ بینا کھلے ہی ڈراؤپ ہو رہے ہیں تو اس کے بھی کئی کارن ہوتے ہیں آپ کی مٹی میں کیڑے لگے ہیں جو کی اندر ہی اندر جڑوں کو کھا رہے ہیں جس کے کارن وہ انرجی پلانٹ میں بھیجی نہیں پا رہا ہے جس کے کارن کلیاں بینا کھلے ہی گر رہی ہیں کیونکہ جب کلیاں پلانٹ بناتا ہے فلاورنگ پروڈیوز کرتا ہے تو اس کو انرجی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جب کیڑے اندر سے جڑے کھا رہے ہیں تو ان پلانٹ میں انرجی ہی نہیں بستی جو اوپر بھیج سکے جس کے کارن وہ کلیاں ڈراؤپ ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ کبھی کبھی کلیوں میں بھی ملی بگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس کے کارن جو ملی بگ ہوتے ہیں وہ کلیوں کا سارا رس چوس لیتے ہیں جس کے کارن کلیاں ڈراؤپ ہو جاتی ہیں تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں یہ ہے لکڑی کی راک اس کو آپ اپنے پلانٹ کی مٹی میں ڈال سکتے ہیں مٹی میں ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مٹی میں فنگس وغیرہ کی سمسیاں نہیں ہوگی ایک تو بارش بہت ہی جیادہ ہو رہی ہے تو لگاتار مٹی بھی گیلی رہتی ہے سوکھی نہیں پاتی کیونکہ دھوب نکل ہی نہیں رہی ہے تو اس کے کارن بھی فنگس لگنے کی بہت ہی جیادہ چانسز رہتے ہیں تو یہ لکڑی کی راک برسات میں بہت ہی جیادہ فائدہ کرے گی اس کو ڈال سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ یہ نہ ڈالنا چاہیں آپ کو نہیں آویل بل ہے تو جو صاف کا فنگس آئیڈ ہے اس کو آپ سپرنکل کر سکتے ہیں پانی میں تو نہیں گھول کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں بہت ہی جیادہ مٹی ویسے بھی بہت ہی جیادہ گیلی ہے تو پانی میں آپ گھول کے مٹ ڈالیے آپ ایسے ہی سپرنکل کر دیں اور یہ جو میں نے راک بتائی یہ تو فری کی ہے آس پاس میں دیکھئے گا اگر آپ کو مل جاتی ہے تو یہ جرور ڈالیے گا اب اگر فلاور اور بٹ پر ملی بگ وغیرہ لگے ہیں تو گھرے اس کے لیے میں نے ابھی نیم کا پیسٹی سائیڈ بتایا ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے آپ اس کو اپلائی اپنے پلانٹ کی بٹ پر کر سکتے ہیں دو تین بار کے ہی اندرپ ریوک سے آپ کے پلانٹ کو رہات ملے گی اب بات کر لیتے ہیں ان کے فلٹیلائزر کی فلٹیلائزر پلانٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہے خاص کر ہی بسکس ہے روز ہے کیونکہ یہ ہیوی کونٹیٹی میں فلاورنگ کرتے ہیں اور فلاور کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے تو یہ ہیوی فیڈر ہوتے ہیں پھر چاہے بارش ہو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو سب ہی موسم میں ان کو فلٹیلائزر دینا ہے بس فلٹیلائزر دینے کا طریقہ بدل جاتا ہے اور فلٹیلائزر سیزن کے ایکارڈنگ بدل جاتی ہے تو آپ برسات میں کون سا فلٹیلائزر دے سکتے ہیں جس سے یہ اچھے سے فلاورنگ کریں اور فلاور بڈ بھی نہ ڈراؤپ ہو اس کے لیے لینا ہے سب سے پہلے چاہے کی پتی چاہے کی پتی اس سمیں گڑھل اور گلاب کے لیے بہت ہی اچھا فلٹیلائزر ہے صرف آدھی چمچ لی ہے اور مین بات ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی فنگس بھی نہیں لگتی کمپلیٹ این پی کے کا کام کرتی ہے پھر جو دوسرا فلٹیلائزر لینا ہے یہ ہے گڑھل کے لیے بہت ہی امپورڈنٹ پوٹاس میں نے کیمیکل پوٹاس لیا ہے اس موسم میں میں نے بنانا پیل کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ ایک تو لگاتار بارش ہو رہی ہے تو اس کے قارن فنگس لگنے کا ڈر رہتا ہے پھر صرف آدھی چمچ میں نے پوٹاس لی تھی آدھی چاہ کی پتی لی تھی ایک چمچ ٹوٹل ہو چکا ہے اب یہ ایک چمچ فلٹیلائزر آپ کو ایک پلانٹ کی سوائل میں دے دینا ہے اس فلٹیلائزر سے آپ کے پلانٹ میں جم کے فلاورنگ بھی ہوگی اور جو برڈ آ رہی ہیں ان کا سائز بھی بگ ہوگا کلر بھی برائٹ ہوگا تو اس فلٹیلائزر کا آپ اپنے پلانٹ پر یوز کریے یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے پلانٹ کی ویڈز کو ہٹا دیجئے کیونکہ برسات کا موسم ہے اس موسم میں ہر دوسرے تیسرے دن لمبی لمبی سی ویڈز گرو ہو جاتی ہیں تو ان سب کو ہٹا دینا ہے اور ہٹانے کے بعد مٹی کی کسی بھی چیز سے گڑائی کر لینا ہے کیونکہ اس سمیں بارش لگاتار ہو رہی ہے تو مٹی تو ہمیزہ گیلی ہی بنی رہتی ہے تو کسی بھی چمچ سے زیادہ گہرائی میں نہیں کرنا ہے کسی بھی چمچ یا کرپی جو پتلی والی ہوتی ہے اس کی سہائتہ سے ہلکی سے مٹی ہٹا دینا ہے اور ایسا کرنے کے بعد یہ فلٹیلائزر پلانٹ میں ڈال دینا ہے چاروں طرف پہلے ہی سب ہٹا آئیں گے اور اکھاڑ کے اس میں ہی گھاس مٹی میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے یہ پھر سے گرو ہو جائیں گی تو ایسے ہی سب ڈال دیں گے اور تھوڑا سا مکس کر دیں گے جب بارش ہوگی تو یہ نیچے چلی جائے گی تو اس طرح سے آپ کریے اور اس فلٹیلائزر کی پلانٹ کو گروت بہت ہی اچھی ملے گی خاص کر جب بارش ہو رہی ہے بارش کے پانی ہی میں نائٹروزن ہوتا ہے اور پھر یہ تھوڑی بہت فلٹیلائزر مل جائے گی تو آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھے سے گرو کرے گا تو یہ سب کریے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ایک لائک کر دیجئے سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کی گوڈ بائی